اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ تم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گزاروں اور پھر اس کے بعد جو آخر مراحل ہے قبر ہے پھر حشر ہے پلسرات ہے اس سالے مراحل جتنے بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے اس ایک عمل کی وجہ سے ستمیں کامیوں میں تا فرما دیں تو عمل کرنے میں کیوں دیر کرتے ہیں وہ سامر میں بتایا کیوں سستی آدمی کرتے ہیں وہ کیا عمل ہے جو قرآن بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کیوں تو تم ایک کام کرو اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر قصد کے ساتھ کرو تاکہ تم فلا پاؤ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری کامیابی بھی جتنی بتائی ہیں ایمان سے لے کر آخرت تک جنت کے جنہ تک ایک عمل پر اکھلی ہے اور وہ کیا ہے اللہ کا ذکر ہے جب بھی آپ دیکھیں دن نے اس عمل کو پکڑ لیا اور اسی پر بھی خوب تملیق کی خوب لوگوں سے لیا اور خوب لوگوں نے اس پر عمل کیا انشاءاللہ قیامت تک اس پر عمل ہوتا رہے گا میرے بھائیے اگر ہم خود بھی سمجھنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کی فتنی کے دور میں چمالاتا ہے اپنے بچوں کو بھی استفعہ لگائیں خود میں سے سستی نہ کریں اور سمجھ کو نہ چھوڑے ظہر ہے شیطان ملون دے دشمنہ ہمارا وہ چاہے گا کہ ہم وہ عمل نہ کریں جس سے ہماری کامیہ بھی ہو سستی بھی پیدا کرے گا وسوس بھی پیدا کرے گا دور بھی گرے گا ہٹھائے گا بھی لیکن قرآن کی ان آیاتوں کو دیکھ رہا کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی ذائنٹی دی ہے وَسْكُرُ اللَّهُ قصیرًا اور شرط ہی رکھے گا ذکر بھی ہو لیکن کس طرح ہو قصد کے ساتھ شرط ایک ہے یہ نہیں کہ تھوڑا بہت ذکر گل لیا ہے یہ گھنٹی مل لیا ہے نہیں وہ سکر اللہ کثیرًا قصد سے ذکر کرو آگے لگت تاکے ہنٹی دیں تم فلاں پا جاؤ ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اور واقعی پاوند سے پکڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے آسائشی کھول دیتے ہیں دنیا کے اندر جزک حلال آتا ہے مطابق کنات ہوتی ہے مصیبتوں پر صبر آجاتا ہے دنیا تو چلتی ہے پریشانی کم ہو جاتی ہے اجمنان قلب رہتا ہے حالات کوئی مصیبت پریشانی کی آجائیں تو اللہ پر توقع رہتا ہے آدمی کا مرداش بڑھ جاتی ہے پورے کاموں سے رغبت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی ہے دنیا تو ہوتا ہے نا کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی بیماری کبھی حال دیکھ اس میں اللہ صبر دیتے ہیں عجر بھی دیتے ہیں حمد بھی دیتے ہیں اور اس سے نکال بھی دیتے ہیں کس کو ذکر کرنے والے جب ذکر دل پر سکھا جائے گا بتا جائے گا دل کی کیفت ہی ہو جائے گی آپ کی الحمدللہ کہ ہر وقت آپ کا دل جو ہے حتکار وال دل جار ہو ہاتھ آپ کے کام کرتے رہیں گے کوئی رقاوٹ نہیں ہوگی جو چاہے گام بام کریں بزنس کریں کاروبار کریں لیکن دل جو ہوگا وہ آپ کو خروق اللہ کی تفاقات ہو جائے خروق کا خیال اللہ کی تفاقات ہو جائے گا اس کی محنت کیا ہے؟ دل کو چلانے کی سوئیے کہ آپ صبح اور شام دو وقت یہ مراقبہ کر لیں بیٹھ کر دل کے اندر دو وقت جیسے آپ کو شیخ ہوتا ہے آپ اس پر فاوند دیکھ کیار کریں انشاءاللہ دل پھر نہیں مرتا ہے انسان اور دل جاری ہو جاتا ہے صرف مراقبی کی محنت ہے آنکھ بند کرنا ہے دل کی تفتو جا کرنی ہے زبان سے کچھ نہیں لانا محنت کچھ بھی نہیں کرنی ہے ہاتھ سے بھی کچھ نہیں کرنا جو اللہ نے دل آپ کو دیا ہے اس کی تفتو آنکھ بند کر کس طرح سوچ کی اور فوجہ کرنی ہے جیسے میرے دل کیا ہے اللہ 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 کو بکار رہا ہے بس تو کیا ہو جائے گا ذکر کسیرہ بن جائے گئی کسط سے ذکر کرنے والوں میں آپ کا نام آجائے گا یہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کسط کے ساتھ کرتے ہیں میرے بھائیوں قرآن کو عمل کی نیت سے پڑھیں جو عمل کی نیت سے پڑھیں تو سواب بھی آ جائے گا دیں گے خالی سواب سے پڑھیں گے سواب بھی نہیں آئے گا کیونکہ قرآن سواب کے لئے نہیں اترا عمل کے لئے اترا ہے عمل کے لئے اترا ہے یہ تو کتاب اللہ نے دیئے ہر آیت میں ایک پیغام اللہ تعالیٰ علیف لا میم کے اندر یہ آپ کو اتنے پیغام ایک علیف لا میم کی بات میں کر رہا ہوں مفسرین کی بات کر رہا ہوں کسی اتنے ہی اس قرآن کے یہ اجاز ہے موجزہ ہے اس علیف لا میم کے اندر بھی اتنے پیغام آتے ہیں دین کے انسان انسان وہیں سے دین سیکھ جاتا ہے تو باقی قرآن کی کیا حلبہ ہم پڑھتے ہیں سواب کی نیسی اتنے پڑھ لیا اتنا پڑھ لیا میرے بھائیو نیت صحیح کریں اپنی جس چیز کے جو چیز اللہ نے دیا وہ اس نیت سے اقام کریں اس نیت سے اقام کریں نیت سے عمل ملتا ہے جب بھی کوئی آپ عمل کریں گے اس نیت سے سواب ملتا ہے ملتا ہے